بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیف چینل بہت سارے دوستو کی یہ کمپلینز ہوتی ہیں کہ ہماری بائیک کا چین بار بار ڈھیلا ہو رہا ہے چین بہت زیادہ ببلنگ کر رہا ہے چین بہت زیادہ آواز کر رہا ہے چین بار بار اتر رہا ہے چین بار بار ٹوٹ رہا ہے جب میکینک ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی بائیک کا چین سپروکٹ کٹ نیو ڈلنے والا ہے تو کسٹمر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں نے تو ابھی کچھ دن پہلے چین سپروکٹ کٹ ریپلیس کروایا ہے لیکن اتنی جلدی یہ خراب کیوں ہو گیا اس کی سب سے بڑی وجہ آپ خود ہوتے ہیں کہ آپ پانچ ایسی بڑی گلتیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے چین سپروکٹ کٹ جلدی خراب ہو جاتا ہے بار بار ڈھیلا ہو جاتا ہے بار بار آواز کرنے لگ جاتا ہے یا ٹوٹنے لگ جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین سپروکٹ کٹ میں آپ کون سی ایسی پانچ گلتیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے چین سپروکٹ کٹ جلدی خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو ایسے ٹپس بھی بتائیں گے جن سے آپ اپنی بائیک کے چین سپروکٹ کٹ کی لائی بڑھا سکتے ہیں اور چین سپروکٹ کٹ کو کس طرح سے ریپلیس کیا جاتا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی نمبر ون پر ہم بات کریں گے چین کور کی ربڑ کے بارے میں اکثر اوقات لوگ چین کور کی ربڑ کو اگنور کر دیتے ہیں یہ نہیں لگی ہوتی چین کور کے اوپر اس کا لگنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ڈسٹ اندر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے چین سپروکٹ کٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے نمبر ٹو پر ہم بات کریں گے چین کور کے بارے میں چین کور اکثر اوقات بائیکس کا نہیں لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے چین سپروکٹ کٹ بہت ہی جلدی خراب ہوتا ہے جس چین سپروکٹ کٹ نے پندرہ سے بیس ہزار کلومیٹر چلنا ہے اس نے چھے سے سات ہزار کلومیٹر کے بعد ہی خراب ہو جانا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چین کے اوپر بہت زیادہ ریت لگا ہے یہی ریت ایمریکہ کام کر کے چین گراری کو بلکل ختم کر دیتی ہے چین کور کا لگا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور چین کور کی ربر کا لگا ہونا بھی بہت ضروری ہے نمبر تھری پر ہم بات کریں گے لوبریکیشن کے بارے میں اکثر اوقات وارٹر سرویس کے بعد یا پھر بارش آنے کے بعد دوست ایسے ہی بائیک کو چلا رہے ہوتے ہیں بارش آنے کے بعد اور وارٹر سرویس کروانے کے بعد آپ نے چین کو لازمی لوبریکیٹ کروانا ہے اگر جو چین خوشک چار رہا ہوگا تو ایک تو چین نے دونوں سپروکٹ کو ڈیمیج کر دینا ہے تو چین سپروکٹ کٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے نمبر فور پر ہم بات کریں گے صفائی کے بارے میں اکثر اوقات لوگ ٹوننگ ٹائم پر نہیں کرواتے جس کی وجہ سے میگنٹ کور کے اندر اور چین کور کے اندر کافی زیادہ ڈسٹ جمنے کے بعد اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے اور یہی ڈسٹ چین کے اوپر لگ لگ کے دونوں سپروکٹ کو ڈیمیج کر دیتی ہے جس کی وجہ سے چین سپروکٹ کٹ بہت ہی جلدی خراب ہو جاتا ہے آپ کوشش کریں کہ ہر ہزار کلومیٹر کے بعد میگنٹ سائیڈ کور کو بھی کھلوا کے واش کروانا ہے اور چین کور کو بھی کھلوا کے واش کروانا ہے ادروائز چین سپروکٹ کٹ بہت ہی جلدی خراب ہو جاتا ہے نمبر فائف پر ہم بات کریں گے ڈرم ربرز کے بارے میں ڈرم ربرز کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ بائیک کا جتنا بھی جھٹک ہوتا ہے سارے کا سارا ڈرم ربرز نے برداشت کرنا ہوتا ہے جب ڈرم ربرز خراب ہو جائیں تو وہ جھٹکا چین سپروکٹ کٹ نے برداشت کرنا ہوتا ہے اس صورت میں یا تو چین سپروکٹ کے دندانیں ٹیڑے ہو جاتے ہیں یا پھر ٹوٹ جاتے ہیں یہ تو تھی وہ پانچ مسٹیک جن کی وجہ سے چین سپروکٹ کٹ جلدی خراب ہوتا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی پرابلم شروع کر دیتا ہے وقت سے پہلے ان ساری چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے انشاءاللہ چین سپروکٹ کٹ کے جو لائف ہے وہ بڑھ جائے گی چین سپروکٹ کٹ آپ جس کمپنی کا بھی ڈالیں لیکن کیر کرنا ضروری ہے آپ چاہے جتنا مرضی مہنگے والا چین سپروکٹ کٹ ڈالیں اگر آپ کیر نہیں کریں گے وہ بھی جلدی خراب ہو جائے گا ابھی ہم آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاتے ہیں جن کی وجہ سے چین سپروکٹ کٹ کی لائف بڑھ جاتی ہے نمبر وان پر ہم بات کریں گے چین کو وقت پر لبریکیٹ کروانا کتنے سو کلومیٹر کے بعد چین کو لبریکیٹ کروانا چاہیے اور کون سا آئل لگوانا چاہیے کیا گریس لگوانا بہتر ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے تو گریس لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے چین کے اوپر کیونکہ چین کے اندر تک گریس نہیں جائے گی بہتر تو ہے آپ اسی نوے گیر آئل یوز کریں چین کو لبریکیٹ کرنے کے لئے یا پھر اگر وہ اویلیویل نہ ہو تو آپ جو آئل انجن کے اندر ڈالتا ہے وہ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آئل پرانا نہیں ہونا چاہیے نیا ہونا چاہیے اس کے بعد ہر ٹیوننگ کے دوران آپ نے ریئر سپروکٹ کھلوا کے جس طرح اب کھلی ہوئی ہے اس کی صفائی کروانی ہے جو ڈسٹ وغیرہ لگی ہو اس کو اچھی طرح ساف کروا لینا ہے اور چین کو بھی ائر پریشر کی مجھ سے آپ نے ساف کرنا ہے پیٹرال سے یا مٹی کے تیل سے آپ چین کو واش نہ کریں اس کے بعد ہر دو سو کلومیٹر کے بعد آپ نے چین کو ایک بار ضرور چیک کر لینا ہے اگر جو چین ڈھیلا ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس کو آئل لگانا ہے آئل لگانے کے بعد آپ نے بالکل برابر لائن میں رکھ کے آپ نے اس کو ارجیسٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ چین کو ارجیسٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور ساتھ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کم قیمت میں چین سپروکٹ کٹ کون سا بیسٹ رہے گا آپ کون سی کمپنی کا چین سپروکٹ کٹ ڈال سکتے ہیں جس کی قیمت بھی مناسب ہو اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چین سپروکٹ کٹ کرون کمپنی کا ہے کرون لیفان کا جپان سٹائل میں ہے اس کی قیمت بھی بہت ہی مناسب ہے اور کوالٹی بھی بہت زبردست ہے آپ اس کمپنی کا چین سپروکٹ کٹ اپنی بائک میں انسٹال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اس چینس پروکٹ کٹ کی کوئی کمپلین نہیں ہے کوئی کمپلین نہ آپ کو آئے گی ویسے تو مارکٹ میں بہت ہی زیادہ لوکل چینس پروکٹ کٹ آپ کو مل جائے گی لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ کسی کمپنی کا اچھے برینڈ کا ہی چینس پروکٹ کٹ استعمال کریں جس کی کوئی کمپلین نہ ہو تو ہم کراؤن کمپنی کا یوز کر رہے ہیں اس کی کوئی کمپلین نہیں ہے اور بہترین چلتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہم نے لاکھ والی پتی ہیں دونوں ریپلیس کی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ لاکھ والی جگہ دونوں پتیوں کی ٹوٹ چکی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو ریپلیس کر دیا ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بولٹ کو اچھی طرح ٹائٹ کر دیتے ہیں بائک چلنے کے دوران کچھ ٹائم کے بعد یہ ڈھیلے ہو سکتے ہیں لیکن اگر جو پتییں لاکھ ہوں تو پھر ڈھیلے ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں سپروکٹ کے چاروں گوٹس کو آپ نے مقصود سٹار کے مطابق ٹائٹ کر دینا ہے گن کی ملز سے بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گن اویلیبل نہیں ہے تو ٹی راڈ کی ملز سے بھی آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ریر ڈرم کو بھی آپ نے ایمری پیپر کی ملز سے اندر سے اچھی طرح صاف کر لینا ہے اور لیدر کو بھی آپ نے بف برش کی ملز سے اچھی طرح صاف کر لینا ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے چین کو کس طرح سے ریپلیس کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے لاک کو علیدہ کر لینا ہے پرانے لاک کے ساتھ آپ نے نیو چین کو اٹیچ کر کے پرانی چین کو کھینچ لینا ہے اس کے بعد پرانے لاک کو اور پرانی چین کو آپ نے علیدہ کر لینا ہے اور ڈسٹ بین میں پھینک دینا ہے اس کے بعد نیو لاک کو آپ نے لگا کر اچھی طرح پریس کر دینا ہے لوجی چین ریپلیس ہو چکا ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس کے بعد آپ نے فرنٹ سپراکٹ کو فٹ کرنا ہے پہلے آپ نے اس جگہ کو واش کر لینا ہے جس جگہ پر آپ نے سپروکٹ کو فٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دونوں بوٹس لگا دینا ہے پتی لگا دینا ہے دونوں بوٹس لگا کے ان کو مقصود سٹارک کے مطابق آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے ریئر سپروکٹ کو بائک کے اندر فٹ کرنے کی انسٹال کرنے کی تو سب سے پہلے آپ نے ویل سلیپ کی بڑی گوٹ رکھ لینی ہے پھر چھوٹی گوٹ رکھنے کے بعد آپ نے چین کے اوپر لگا کر سپراؤکٹ کو بائک کے اندر اس طریقے سے ہی فٹ کرنا ہے اور جو ویل کی گوٹ ہے جسے کچھ مکینک ویل سلیپ بھی کہتے ہیں وہ آپ نے چیک کر لینی ہے اگر اس کی چوڑییں خراب ہوں تو وہ آپ نے ریپلیس کر دینی ہے اس کے بعد چین ارجسٹر لگا کر آپ نے ویل سلیپ کا نٹ لگا دینا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے ویل کو فٹ کرنے کی تو ویل فٹ کرنے سے پہلے آپ نے ڈرم ربرز کو بھی چیک کر لینا ہے جیسے کہ اس کی بھی ڈرم ربرز خراب تھی وہ بھی ہم نے ریپلیس کی ہیں لیدروں کی اچھی طرح صفائی کر لینی ہے ڈرم کے اندر ایمری پیپر لگا لینا ہے اگر سپرینگو کو گریس لگانے کی ضرورت ہو تو گریس لگا لینی ہے اس کے بعد آپ نے ویل کو بائک کے اندر فٹ کر دینا ہے ایکسل کو فٹ کرنے سے پہلے آپ نے ایکسل کو بھی آئل یا گریس لگا کر ہی فٹ کرنا ہے اس کے بعد دوسری سائیڈ کا چین اڈجیسٹر لگا دینا ہے آپ نے اس کے بعد ایکسل والا نٹ لگا دینا ہے نٹ کو فل ٹائٹ نہیں کرنا پھر لیدر پلیٹ والا بولڈ لگا کر آپ نے پتی لگا کر واشر لگا کر اس کا بھی نٹ لگا دینا ہے نٹ لگا کر آپ نے مقصود سٹار کے مطابق ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد سپرٹ پن لگانا بہت ضروری ہے اس بولٹ کے اندر پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے پھر آپ نے بریک راڑ کا نٹ لگا کر بریک کو اڈجیسٹ کر لینا ہے ابھی باری آ جاتی ہے چین کو اڈجیسٹ کرنے کی تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں چین کے اڈجیسٹر کو آپ نے برابر برابر ٹائٹ کرنا ہے اس طرح سے ٹائٹ کرنا ہے کہ دونوں سائیڈوں پہ جو چمٹے کے اوپر مارک ہیں اور چین اڈجیسٹر کے اوپر جو مارک ہیں بلکل برابر ہونے چاہیے چین کے اندر تقریباً پندرہ سے بیس ایم ایم فری پلے ہونی چاہیے یا پھر اتنی فری پلے ہونی چاہیے اندازے کے مطابق کہ نہ تو بہت زیادہ چین ٹائٹ ہو اور نہ ہی لوز ہو کیونکہ نیا چین جو ہوتا ہے نیا چین سپروکٹ جو ہوتا ہے کچھ ٹائم چلنے کے بعد ایک بار لوز ہو جاتا ہے پھر آپ کو ضرور ارجیسٹ کروانا ہوتا ہے میکنٹ کور لگانے سے پہلے آپ نے فرنٹ گراری والی جگہ کو لوبریکیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے میکنٹ کور لگا دینا ہے میکنٹ کور لگانے کے بعد گیر لیور لگا دینا ہے گیر لیور لگانے کے بعد چین کور لگا دینا ہے لاؤجی بلکل ریڈی ہو چکا ہے چین سپروکٹ کٹ انسٹال ہو چکی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ